ہلیلویا میشور کا وچن کہتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی لجت نہ ہوگا اشیو مسیح کے سامرتی نام میں ہلیلویا آج آپ کی گوڈ نیوز کا دن ہے آپ کی بلیسنز کا دن ہے آپ کی آشش کا دن ہے آپ اور جاتا مسیح میں بڑھیں گے آتمک جیون بیتائیں گے ہلیلویا آپ کا جیون مسیحی جندگی ہو کر بدل جائے گا اشیو کے نام میں آپ کی لائف نورمل نہیں انائٹڈ ہو کر بدلنے جاری اشیو کے نام میں آپ کا ہر ایک دن میں آپ سچ مچ میں پرمیشن میں بڑھنے والے اشیو کے نام میں سوپر بلیسٹ ہوئیں گے اشیو کے نام میں ہلیلویا دھنیواد ایشیو تو آئیے آج کی صبح کی پراتنہ میں ہر ایک جندگی تیار ہو جائیں اس کے انگرہ کو لینے کے لئے اس کی کرونا سے بھرنے کے لئے اس کے ابشک کو پرابت کرنے کے لئے اس کے ابشک کو پرابت کرنے کے لئے اور نیا ہونے کے لئے اشیو مسیح کے سامرتی نام میں خلیلویا دھنیواد ایشیو دیکھو پرانی باتیں بیٹھ گئی ہیں اور دیکھو سب کچھ نیا ہو گیا ہے بولے آمین خلیلویا کئی لوگوں کی جندگی میں جو پرانی جندگی کو لیکر جو بہت ساری باتیں جوڑی ہوئی ہیں یادیں آتی ہیں ستاتی ہیں اور وہی بات میں آپ کے لئے پر پرابلم سکریٹ کرتی ہے تو وہ سب کچھ ٹھیک ہونے والے اشیو کے نام میں آپ سپر بلیسٹ ہونے والے ہیں پر آپ پرمیشو کی نئی سرسٹی ہیں پرمیشو نے آپ کو نیا بنا دیا ہے اسے سبی جن آنندیت ہو جائے اشیو مسیح کے سامرتی نام میں ایمین خلیلویا پرابی اشیو مسیح کی تعریف آئیے ہر ایک ایک جن تیار ہو جائے یادیں آج آپ پریشان ہیں دکھی ہیں لاچار ہیں کسی بات کی سوچ میں ہیں کیوں نہیں ہو رہا کیسے ہو رہا کیا ہو رہا بہت سارے کسٹن مارکس آپ کے مائن میں ہیں بہت سارے باتیں چل رہی ہیں خلیلویا ہو سکتا آپ مسیح کو جانتے ہیں ییشو کو جانتے ہیں پھر بھی آپ کے لائپ میں وہ کام نہیں بن پا رہا تو ییشو مسیح کے قریب آئے بہت سارے ایسے ہیں خلیلویا جو بلیسٹ ہونا چاہتے ہیں آشیشت ہونا چاہتے ہیں لیکن ییشو کے پاس نہیں آنا چاہتے ہیں آج آپ کو پرمیشو کے پاس آنا ہوگا خلیلو دکھی ہے کم جور ہے سکنیس پرمیشو مسیح کی تاریف ہو آپ ہو سکتا ہے ٹریٹمنٹ کرا کرا کے تھک گئے لیکن کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا ہے اس میڈیسن کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا ہے تو ایسے میں کیا کیا جائے خلیلویا پرمیشور ہے وہ ڈاکٹر جیزس ہے اس نے اپنا لہو آپ کے لئے بہایا ہے اور وہ سچ مچ میں ایک میڈیسن کی طرح کام کرتا ہے اور وہ آپ کے وشوانس کے طرف چنگے ہوں گے بولو آمین آمین کا مطلب ہوتا ہے ایسا ہی ہو اور ہالیلویا کا مطلب ہوتا ہے پرمیشور کی سٹوٹی ہو پرمیشور کی تاریف ہو تھنیوادی ایشو تینکیو جیزس تو یہ دیا آج آپ پریشان ہیں گنفیوز تھے سوسائیڈ کے من خیال وچار آپ کے من میں آ رہے ہیں تو آج یہیشو مسیح کے سامر تھینا میں سب کو چھوڑ کر جانے والا ہے بہت زیادہ گھبرہت میں جی رہے ہیں آپ اپنے فیرچوں کو دیکھ کر ڈر رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں تو پرمیشور کی نکٹ آجائے آج کی پراؤتہ میں آپ کا سمدھان ہوگا ایشو مسیح کے سامر تھینا ہر ایک ڈر اور بھے کی آتما آپ کی جنگے میں کام کر رہی ہیں اندکار کی شکتیوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے تو اس لئے پرمیشور کی آپ کو جورت ہے ایشو کی آپ کو جورت ہے یعنی آپ کا بزنس نہیں چل رہا آپ کا کام بند پڑا ہے تو آپ کو پریشو مسیح کی جورت ہے Hallelujah پریشو مسیح کے طارف دھنیواد یشو مسیح میں بھائیو بہنو آج ہر ایک چند یشو کی نکٹ آئے ہر ایک ایک چند Hallelujah پرمیشور کی بارت جوتے ہیں ویچ کرتے ہیں پراتنا میں بیٹھتے ہیں سنگتی کرتے ہیں چرچاتے ہیں بارت جوتے ہیں حالیلویہ بیٹھتے ہیں پراتنا سن کرتے ہیں تو سچ مچ میں اوہ لجیت نہیں ہوں گے بچن کہتا ہے اس لئے پرمیشہ کا وچن کہتا ہے آئیزیہ چپٹر سکسٹی فور میں ہم دیکھتے ہیں اور وہاں پر لکھا ہے کیونکہ پرامیشہ نہیں کال سے تجھے چھوڑ کوئی اور ایسا پرمیشہ نہ تو کبھی دیکھا گیا اور نہ کال سے اس کی چرچہ سنی گئی ہے جو اپنی باٹ جونے والوں کے لئے کام کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ پرمیشہ اپنے لوگوں کے لئے کام کرتے ہیں جو باٹ جوتے ہیں ایمین جب ہم اور بھی وچن کو دیکھتے ہیں تو ایک جگہ میں لکھا ہے کہ یہ وہاں ان لوگوں کے لئے بھلا ہے جو اس کے باٹ جوتے ہیں ارثات اس پران کے لئے جو اس کے پاس جاتا ہے اس لئے جو پرمیشہ کے باٹ جوتے ہیں وہ لجت نہیں ہوں گے یہاں جب پرمیشہ کی آگیا مانیں گے تو آپ کو لجت ہونا نہیں پڑے گا یہاں پرمیشہ کے پیچھے چلنے کے لئے اب اپنے آپ کو سمانپن کریں گے تو آپ کو لجت نہیں ہونا پڑے گا آج بہت سارے لوگ جب پراتنہ کتر نہیں ملتا تو پرمیشہ کو چھوڑ دیتے ہیں چنگائی نہیں ملتی تو پرمیشہ کو چھوڑ دیتے ہیں پرمیشہ کے وچن کہتا ہے باٹ جو پرمیشہ انتجار کرو پراتنہ میں پرمیشہ کے نکٹ آؤں تو وہ بھی آپ کے نکٹ آئے گا بولے آمین پربیشی مسیح کی تاریف پر تکشا کرنا ویٹ کرنا دھیرہ جدھرنا خالیلویا اس لئے وچن کہتا ہے جو پرمیشہ کے باٹ جوتا ہے وہ کبھی لجت ہونا نہ پڑے گا وچن کہتا ہے کوئی کرمی لوگ ناش ہو جائیں گے پرنتو یوہ کے باٹ جاننے والے کیا ہوں گے پردھی کی ادھکاری ہوں گے بولے آمین پربیشی مسیح کی تاریف پر پربیشی مسیح کی دھنیواد ہو Thank you Jesus اس لئے یدھی آج کی آپ کے پراتنہ کو اتر نہیں مل رہا ہے تو آپ نے سندھی نہیں کرنا ہے حالیلویا شک نہیں کرنا پرتن پربو کرے گا کی نہیں کرے گا پرشن نہیں کرنا کوسٹن مارک نہیں کرنا نیراش نہیں ہونا دکھی نہیں ہونا ایرٹیٹ مت ہونا چھوڑنا نہیں ہے حالیلویا کمپلے نہیں کرنا لیکن باٹ جونا ہے انتجار کرنا ہے پراتنہ کرنا ہے دھیرچ کے ساتھ دعوت کیا کہتا ہے میں دھیرچ سے پربو کے باٹ جوتا رہا اور انس نے میری اور جھک کر میری دعائی کو سنی ہے بولے آمین پرمیشہ آپ کی دعائی کو جھک کر سننے والے یا دھی آپ لگتر پراتنہ میں ہیں یا دھی آپ پرمیشہ کو پرزن کر رہے ہیں یا دھی لگتر پرمیشہ کے پیچھے چل رہے ہیں یا دھی اپنے پاپ کو چھوڑ دیا ہے خالیلویا اور ہر دن پرمیشہ سے نگرہ کو مانگ رہے ہیں یا آپ کوشش کریں پہ ترتائمی رہنے کے لئے اس کے نگرہ کے دورہ تو سچ مچ میں پرمیشہ کا وچن کہتا ہے کہ پرمیشہ آپ کی پراتنہ کو سننے والا ہے وہ جھک کر آپ کی دعائی کو سننے والے ہیں وہ آپ کے گھر کے بھی تر جھاکیں گے دیکھیں گے جھکیں گے اور آپ کو آنسر دیں گے وہ اتر آپ کے گوت میں آ جائے گا آپ فلوند ہونے والے اسی مسیح کے سمرتی نامے پر ایک وشواسی یا دھی پراتنہ کرنا چھوڑ دیتا ہے سندے کرتا ہے دو مند کے ساتھ جاتا ہے ایک پاؤں سنسار کے طرف ایک پاؤں مسیح کے طرف جاتا ہے تو وہ گھڑھے کے بیچ میں گر جاتا ہے اس کا پھر کچھ ہی کام نہیں بنتا لیکن یدی آپ پرمیشہ کے پاس رہتے ہیں اس کے نکڑ رہتے ہیں ایک وشواس رکھتے ہیں خالیلویہ سیو اور پرمیشہ کے پیچھے ہی چلتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں سنگتی کرتے ہیں پاپ سے لگ رہتے ہیں وہ ترتائی میں چلتے ہیں اور جب پرمیشہ کے وچن کرتا کہنے کے لئے کہتا کرتا ہے تو وہ سچ میں چلتے ہیں تو پھر آپ اپنے لائپ میں اس ساری بڑی گفہنے کو لینے والے پرتی کے ادھکاری ہوں گے آشش ملیں گی بلیسنگ ملے گی گھر کا میں جو پرمیشہ چلتے ہیں اس کا سولیشن بھی ہوگا سب کچھ صحیح ہوگا آپ کے لائپ میں جو پرمیشہ کے بات جوتے ہیں ان کو لجیت ہونا نہیں پڑے گا آپ کے دکھ کا انت ہو جائے گا آپ کے سمسیہوں کا انت ہو جائے گا یہ سمسیہ صدا نہیں رہنے والی یہ دکھ صدا نہیں رہنے والی یہ پرمیشہ کو آجات کریں گے ایشو کے نام میں آپ کے لائپ بدل جائے گی ایشو مصیہ کے سمعتی نام میں اور گواہی کے ساتھ کھڑا کریں گے ایشو کے سمعتی نام میں بولو آمین کہ اب تیار ہیں بریسنگ کو لینے کے لیے تو تیار ہو جاؤ دعوت جو تھا ہر سمائے پاکہ کی بارت جوتا تھا اور دعوت کو ایک سمیں مارنے کا موقع ملا تھا کسی شاور راجہ کو ابھی شکت جو تھا اس کی لاکھوں گلتیاں تھی شاور راجہ کی لیکن دعوت نے اس پر ہاتھ بلکل بھی نہیں اٹھایا اسے پتا تھا وہ ابھی شکت پرمیشن ہی نائے کرے گا کر کے شاور راجہ کو چھوڑ دیا تھا پرمیشن کے ہاتھ میں پربو جانے میں کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اور جب اس نے یہ فیصلہ لیا تو کیا ہوا وہ نوٹیس کیا گیا بڑی گواہی بن گئی پرمیشن کو یہ باتیں پسند آئی مسیح میں پریبھائیوں بہنوں ہالیلویہ اس کا مطلب ہوتا ہے کس نے خود پنگا نہیں لیا اس نے پرمیشن کیاتھ میں سوپ دیا اس کا مطلب آگ کا انگار اس کے سر میں ڈال دیا باٹ جو ہاں فل موقع ملا تھا اس کو مارنے کیلئے لیکن بلکل بھی ایسے اس نے کام نہیں کیا ہالیلویہ اس لئے جو باٹ جوتے ہیں پرمیشن کی کہ پربو ہی کریں جو سچ مجھ میں پرمیشن سر دیتے ہیں ادبودریتی سے ادبود حالیلویہ اور وہ آپ کے لائپ میں بھی کرنے جا رہے ہیں بڑے کاموں کو کرنے جا رہے ہیں آپ کے راستے کھلنے جا رہے ہیں آئیے سب ہی جنتیار ہو جائے حالیلویہ باٹ جونا پراتنا میں باٹ جونا ویٹ کرنا پاپ سے الگ رہنا جھوٹ نہیں بولنا پھر سے وہ غلط کام نہیں کرنا پھر سے ان چیزوں کو کریاؤں کو نہیں کرنا وہ غلط کام نہیں کرنا جس کو آپ نے چھوڑ دیا وہ بیچار کو چھوڑ دیا ڈلٹری کو چھوڑ دیا غلط یہ دی آپ کے فون میں ایپ سے انسٹال کر دیا ریموف کر دیا تو دوبارہ نہیں کرنا جو آپ سے پھر سے پھر سے بھینکر کروا سکتی ہے اور آپ کو پاپی بھٹھرا سکتی ہے آگے داستے کو بند کروا سکتی ہے اس لئے اپنے پراتنا کرنا ہے جب بھی آپ کو لگے کہ میرے ساتھ کچھ غلط غلط چیزیں ہونے چاہتی دوسری سمیں گھٹنے پر بیٹھ جاؤ پراتنا کرنے کے لئے بیٹھ جاؤ ڈانٹر سے سپیرٹ کو تاکہ آپ کبھی بھی غلط نہ کرنے پائے اور آپ کی گواہی میں رکاوٹیں نہ آئیں آکے بلسنگ میں رکاوٹیں نہ آئیں آکے پراتنا کو اتر جمعی آ رہا ہے مل رہا ہے ملنے والا ہے اس میں رکاوٹیں نہ آئیں اس لئے آپ کو لگا تر پراتنا میرے نہ آئیں پرمیشن میں بنے رہنا ہے بار جو نا دھیرچ کے ساتھ ویٹ کرنا ہے دومن نہیں رہنا ہے خالیلو اور تب پرمیشن سب کو سہی کریں گے بولے ایمین آئی ہمیں گواہی کو سنیں گے اور اس کے بعد میں آپ کے لئے پراتنا کروں گے اس گواہی کو جن کے پاس بیبی بلیسنگ نہیں ہے ایڈوانس میں رسیو کرنا شروع کریں کیونکہ جب پرمیشن دیتا ہے تو وہ پھر سورگ سے ہوتا ہے وہ آدبود ہوتا ہے اور یہ سچ میں آدبود ہے زوردار تالے کے ساتھ کلیسہ پرمیشن کا دنے واد کریں اور آپ نے ایک دیون کے لئے بھی اس بیبی بلیسنگ کی گواہی کو رسیو کرنا شروع کریں پرمیشن کی تاریف ہو ہمارے پرمیشن کی استوتی ہو اس سسٹر کا نام پونم ہے اور یہ چنڈی گھر سی اور یہ سسٹر پرمیشن کے حضوری کے ساتھ 2019 سے یہ کنیکٹ ہوئے لوگ ڈاؤن کے دوران اور یہ سسٹر بتاتے ہیں کہ جب ان کا سیکنڈ بیبی ہوا بیبی بوائے ہوا تو بتاتے کہ اس کے بعد ان کو تھرڈ پرگننسی ہوا اور پرگننسی کے دوران یہ سسٹر بتاتے کہ فائیو منت جب پرگننسی کو چلنے لگا تو ان سسٹر کو کچھ پرسنل ایشوز ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہونا شروع ہوا جس کے بارے میں یہ سسٹر بتاتے کہ کسی کو کھل کے نہیں بتا پا رہے تھے پر یہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے ڈاکٹر کو بھی اپنی ہیلتھ کا ایشو نہ بتاتے ہوئے صرف اور صرف ابواشن کرنے کے لئے کہا اور ڈاکٹر نے ان کی بات سنی ان کے ڈاکومنٹس کو لیا اور ان کا ابواشن کر دیا اور یہ سسٹر بتاتے ہیں کیونکہ یہ پرمیشے کی حضوری کے ساتھ کنیکٹ ہو چکے تھے دوزار انیس سے اور یہ سسٹر بتاتے ہیں کہ جب بھی پاسر جی پرارت نہ کرتے تھے جیسے کچھ گہرے وچنوں سے یہ سسٹر بتاتے ہیں کہ پاسر جی کے دوارہ پرمیشے مجھ سے بات کر رہے تھے کہ جو پرمیشے کی اور سے ہے جب ہم اس گواہی کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے اسے رسیف کرنے سے نکار دیتے ہیں اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر دیتے ہیں جب ہم گیوپ کر دیتے ہیں کہ اب یہ مجھ سے نہیں ہوگا تو اس کے بعد جو ہماری آشیوں کے دروازے ہیں کچھ دیر کے لئے وہ کلوز اپ ہو جاتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں اور یہ سسٹر بتاتے ہیں کہ اس بات کو لے کر کے کہ مجھے پرمیشے نے بلیسنگ دیا تھا پر میں نے اپنی ہیلتھ ایشیو کے ریلے چلتے اپنی اس بلیسنگ کو کھوٹی اپنے ہاتھوں سے اپنے اندر سے نکال دیا اور یہ سسٹر بتاتے ہیں کہ اس کو لے کر کے اپنے جیون کی اس بات کو لے کر یہ بہت جدہ دکھی تھے بہت جدہ بتاتے ہیں کہ اندر ہی اندر پریشان بھی رہتے تھے اور بتاتے ہیں کہ جب بھی یہ پرمیشے کی حضوری میں پہنچتے تھے تو بتاتے ہیں کہ جب بھی انہوں نے ورشپ کرنا جب آس جی نے وچن بتانا جب آس پیر ہونا تو یہ بتاتے ہیں یا آن لائن بھی گھر میں اپنی پراتناؤں کو سننا صبح شام تو یہ سسٹر بتاتے ہیں کہ انہیں لگاتار پرمیشے کا ہاتھ ایک اگنی میں دیکھتا تھا کہ وہ پرمیشے کا جو اگنی میں ہاتھ ہیں وہ مجھے شونہ چاہتا ہے وہ مجھے بلیس کرنا چاہتا ہے اور یہ سسٹر کو اس بلیسنگ کو ریسیو کرنے کے لیے کنسیو کرتے کرتے اٹھارہ سال بیٹھ گئے اور جب پرمیشے کی حضوری میں بنے رہے پرمیشے کے ساتھ سنگتی کرے اور انہوں نے جو پاسا جی نے ہولی کمینن میں یہ سسٹر بتاتے ہیں کہ یہ ایک دن شامل ہونے کے لیے پرمیشے کی حضوری میں پہنچے تو پاسا جی نے بولا کہ جو آپ اپنے جیون میں جو گلتیاں کی ہیں آپ کو پتا ہے اور پرمیشے کو پتا ہے آج آپ کو وہی گلتی کو پرمیشے کے سامنے کھولنا ہے اور کشما مانگنا ہے اور یہی سمیہ کشما مانگنے کا اور یہ سسٹر بتاتے کی دوزار تئیس میں انہوں نے اس سے کشما مانگا اور بتاتے کی اٹھارہ سال کے بعد پرمیشے نے انہیں اس خوبصورت بیبی بوائی کی گواہی کے ساتھ پرمیشے نے بلیس کیا ہے اور یہ سسٹر خونتی بتا رہے تھے کہ یہ کیول اور کیول سورگ سے ہے زوردار تالے کے ساتھ پرمیشے کا دنے وات کریں پرمیشے کا دنے وات کریں پرمیشے نے اٹھارہ سال کے بعد بیبی بوائی کی بلیسنگ کے ساتھ اس سسٹر کو بلیس کیا ہے اور ان کے اکشہ ان کے اپرادوں کو گلتی کو کشما کیا اور پرمیشے کا دنے وات کریں سوردار تالے کے ساتھ پرمیشے کا دنے وزارے چاہیے ہلیلویہ 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 ایشو کے نام جاد ہو جائیں نئے ہو جائے ایشو مسیح کے سامر تھی جو ڈاکٹر کہہ رہے کہ ہم ٹھیک نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے ایشو کے نام ہے ڈاکٹر جیزس اسی وقت سرگدو جاب کے گھر میں اور ٹریٹمنٹ کی گھوشنا کرتی ایشو کے نام میں نئی جیون کی گھوشنا کرتی جب ہی مار چنگے ہو جائیں اجاد ہو جائے وشواس کرو ایشو مسیح پر بولو کہ اس کے کوڑے کھانے کے دورہ میں چنگی ہو چکی ہوں چنگا ہو چکا ہوں میں نے چھٹکارا پال لیا ہے بولو 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 میں یشیو مسیح پر وشواس کرتا ہوں یشیو کے لہو میری جندگی ہے بولو یشیو کے لہو میں مجھے جیون ملتا ہے اور یشیو نے اپنے لہو بہایا تھا کہ اب چھٹکارا پائے چنگائی پائے جیون پائے آپ کے پاپوں کو اپنے اوپر یشیو مسیح نے لے لیا ہے اس کے ہاتھ اور پاوہ میں لگا تر کھون بہے ہیں اس کے پاوہ سے اس کے سیر سے اس کے چھاتی سے اس کے پیٹ سے بھالا بھوکا گیا کیونکہ جو ہم اس کے اتنا ہی نیپرند تو اس کے سیر میں کانٹوں کا تاج پہنائے گیا جو بورے ویچار کے پاپ تھے وہ کانٹوں کا تاج پہنائے گیا اور اس پاپ کو بھی یشی مسیح نے اپنے پر لے لیا ہارٹ کی جو پرابلنٹ ہوئی حالی نے اس کو بھی لے لیا ہر طرح کی لوگوں کو اپنے پر لے لیا تاکہ آپ چنگے ہو جائیں بولو میں کہ یشیو کے کوڑے کھانے کے طور پر چنگی ہو چکے ہیں چنگا ہو چکا ایک یشی مسیحی ہے جو ساتھ دنیا کے پاپ کو اپنے پر لے لیا اور باقی کوئی نہیں ہے اسی جھے بو اسے دبیوے لوگوں میرے پاس سوام ہے تمہیں شانتی اور بشرام دوں گا وچن کہتا ہے سبھی جن آجائے پرمیشے کے نکٹ اپنے آپ کو سمپن کرتے ہوئے چھوٹکارہ پانی کے لئے تیار ہو جاؤ جو دستہت میں لگا تر کام کر رہی جو آپ پر تنتر مندر کیا جا رہا ہے اسی وقت شتانی شکتی کے پر خولی گوز فائر 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 شکنہ میں جاد ہو جائے پرمیشے کے آگ اتر اور چنگے اور آجاد ہو جائے آگ کے گھر میں جو پرابلم سے نیگیٹیو چیزیں ہیں اندھکار کے شکتی کام کر رہی آپ کو اشانتی سا لگتا ہے ڈر سا لگتا آپ کے گھر میں ہولی گوز فائر 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 شکنہ میں جاد ہو جائے میں پراتنہ کرتی ہوں جو آپ کو دل خبراتا ہے آپ کو کسی کسی آوازیں سنائی دیتی ہے ہولی گوز فائر شکنہ میں جائے اسی وقت اندھکار کی شکتی چھوڑ کر جائے ایشو مسیح کے سامردی نامے ساری پراتنہ کو سنید دھنیواد کرتی جو نشکر تیریک پرکار کی نشکر سپیرٹ ہولی گوز فائر ہر ایک دردو کے پر ہولی گوز فائر جو بچے بیماری شکنہ میں چنگے ہو جائے جو کھانا نہیں کھا پا رہے کھانا کھانے لگے دور ہو جائے دور ہو جائے جو لوگ ایسے جو ہیں گھر میں ہیں اس وقت جو سیکھ میں ہیں جو ویکنس میں ہیں بیماری میں ہیں دردو میں پریشانی میں ہولی گوز فائر 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 اسی وقت پمیشہ کے شکتے اترے بل اترے درست ہو جائے بل پائے نہیں آئے شکنہ میں کھانا کھانے لگے کام کرنے لگے جو گھر کا کام نہیں کر پاتے کمجوری کی وجہ سے ایشو کے نامے کام کرنے لگے ایشو مسیح کے سامتی نامے جو چلنی پاتے ایشو کے نامے چلنے لگے جو کچھ نہیں کر پاتے کرنے لگے اسی وقت حالے جو چھڑی کی سہارے چلتے ہیں بھی ہیڈ این بھی ڈیلیوار حالیلویہ جا دو جائے شکنہ میں دیا کا آنکھوں کی روشنی واپس ہے جو چلنے پاتے چلنے لگے اٹھ بیٹھنے پاتے اٹھنے بیٹھنے لگے پہترات میں شو اور ٹچ شو اور سپیرٹ جو جیس چیز کا سہارے لے کر چلتے ہیں جا دو جائے شکنہ میں ربو دیا کر اسی وقت آپ کی شریف کی جیتنی بھی پرابلم ہے خولی گوز فائر فائر شگر کی پرابلم سے جا دو جائے اسی وقت شگر کی پرابلم خولی گوز فائر فائر شریف کی جیتنی بھی پرابلم ہے بھی ہیلڈ اینڈ بھی ڈیلیورڈ جو گھاؤ ہے اسی وقت سکھ جائے شکنہ میں کینسر کے سپیرٹ چھوڑ کر جائے بلڈ انفیکشن جائے یرون انفیکشن جائے خولی گوز فائر فائر سکین کے سپیریکشن جائے ہر طرح کی الرجی سے اجاد ہو جائے پھر سے جن کو دوریں پڑھتے ہیں خولی گوز فائر شکنہ میں جائے میں پرابلم کرتی ہوں جن کے من کی ہیلیویں شکنہ میں چنگے ہو جائے آگے پیٹ درد کی پرام سے اجاد ہو جائے شمسی کے سامرتی 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 نام میں پھر بھو چھوڑکارہ دی دیا دھنیواد کرتے ٹیڑی میڑی ہڈیاں سیدھی ہو جائے اور تراتیس کی روکوں کے پر خولی گوز فائر 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 جو بھی ماری بڑھ رہی اسی وقت روک دیتی شکنہ میں جو کی ہڈیوں کو خراب کر رہی ہاتھوں کو خراب کر رہی خولی گوز فائر میں چنگے رہا جاتا جائے پر بھو چھوڑکارہ دی دیا تھا نواد کرتے ہیں پرکار کے رسولی کی سپیرٹ پتری کی سپیرٹ گارٹ کی سپیرٹ گلٹی کی سپیرٹ اسی وقت میں تو چھک تھاٹ تھی خولی گوز فائر نکل یہ شکنہ میں نئی جندگی کی نئی سانسے کی گوشنہ کرتی شیطان جو آپ کو مارنا چاہتا ہے اسی وقت شیطان کی پلیننگ اور یوشنہ کو میں کینسل کرتی ہو لگا سوائے اسی وقت آپ کے ہارٹ آپ کے بلوک جو نس بلوکیں ہیں اسی وقت نسے کھل جائے کھل جائے میری بات سونا کھل جائے اس شکنہ میں رکھو رکھ اپنے ہاتھوں اپنے شاہدتی کے پر کھل جائے شکنہ میں بھی ہیڈن بھی ڈیلیورڈ اور بلوکیج کھل جائے بلوکیج کھل جائے اور چنگی ہو جائے شکنہ میں آپ ریپورٹ کر آو گے دیکھو گے کہ یہ بلوکیج کھل چکی ہے گانڈ گائب ہو چکی ہے رسولی چلی گئی ہے میلٹ ہو کر باہر نکل گئے پتھری شکنہ میں پتھری شکنہ میں پروچکارہ دی دیا دھنے واض کرتی بی بی کنسیو نہیں کر پار یہ شکنہ میں بی بی بوئی بی گل کے ساتھ بلیس کرتے ہیں اسی با پرمیشن کے روٹرز کو بلیس گپتے روگوں گپتے بیمار اسی سے اجاد ہو جائے اور بڑی گوائی کی گوشنہ کرتے ہیں پراتنہ کرتی پرمیشن کے بیسنس کو بلیس کریں کام کو بلیس کریں ہر طرح کی لون والے جندگی سے اجاد ہو جاؤ کرج والے جندگی اجاد ہو جاؤ ایشیو مسیح کے لہو میں کور کرتے ہیں سہر پراتنہ کو سنینے دھنے واد کرتے ہیں پرمیشن کے مرجی آپ کے جیونے پوری اور بڑی گوائی کے ساتھ کھڑا کر پیتہ پتر پتر آتما کی طالب کرتے ہیں سہر پراتنہ کو سنینے دھنے واد کرتی ہیں پرمیشن جی دیان کرو مدد کرو سیعتہ کرو انگرہ شانتی دے تسلید دے پرمیشن پیتہ جب کے جیونے پوری پرمیشن ساری پراتنہ کو سنینے دھنے واد کرتے ہیں پرمیشن اب کاغمان بہت نہیں کرتے ہیں تیار کرنا آج بھی آپ کاغمانوں نے سے ہم سب اس مہم میں بدل جانا چاہیے ایشیو کے نام سے مانگتے ہیں سنو قبر کر لیجئے پیتہ آمین سبھی جنب اللہ حلیلویہ تو آج کی پراتنہ کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولے اپنی گواہی کو دینا نہ بھولے جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج بھی جو فاسٹنگ پریئر ہے آج سکسٹین تھر ڈے فاسٹنگ پریئر ہے تو شام کو ساڑھے چھے بجے سٹارٹ ہوگی تو آپ سب انہیں تیار ہونا ہے چھے بجے سٹارٹ ہوگی سب انہیں تیار ہونا پمیشن کے جوڑی میں رنا ہے تو ساتھ ہی جوم میٹنگ بھی ہوگی تو آپ لوگ بھی تیار رہے ہیں ساڑھے آٹھ بجے پرویشن مسیح کی تاریخ ہو دھنے واد یشیو تو ابھی تیار رہے ہیں شام کی میٹنگ میں جتنے بھی جنگ میٹنگ میں ہے میرا وشواہ سب کے پرسکتے بدلنے والی ہے گواہی آ رہی ہے تو تیار ہو جاؤ آج کی میٹنگ کے لیے سب انہیں تو ہر دن صوبہ کی پراتنہ 3 بجے شام کی پراتنہ 6 بجے تی لگا تھا پراتنہ بنے رہے کھڑے رہے حالیلویہ اور جو لوگ آنا چاہتے پرمیشن کے بھون میں آپ آ سکتے ہیں فرائیڈی سٹرڈی سنڈے رہ سکتے ہیں اور تینوں دن میٹنگ کو ٹین کر سکتے ہیں تو پرابو میں سرویدہ نندی تر ہے پرابو آپ کو اوچھا کریں بلیس کریں اور اپنے بھیٹ اپنی آفرنگ کو پرمیشن کے راجی کیلئے بھونا شروع کریں جو بھون کے جمین کیلئے میرا وشواہ سے جو بھو رہے ہیں سوپر بلیسٹ ہو رہے ہیں سبی جن پراتنہ کریں بوجھ اٹھائیں حالیلویہ اور جو لوگ بوجھ اٹھائیں گے میرا وشواہ سے پرابو آپ کے بوجھ اٹھائیں گا تو پرمیشن آپ کو پرمیشن پرمیشن کے پرمیشن کو بلیس کریں پرمیشن کے پرمیشن پرمیشن کے راجی کیلئے بھو سکتے ہیں اور لگتار پراتنہ میں بنے رہے ہیں آڑیر کھڑے رہے ہیں پرمیشن میں سروادہ اندیت رہے ہیں حالیلویہ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرائیڈے فاسٹنگ پریئر دو پہر بارہ بجے اور سٹریڈے فاسٹنگ پریئر دو پہر بارہ بجے اور جو دونوں کے ٹائمنگ ہے آپ سیم ہے دو پہر بارہ بجے ہوتی ہے تو آپ پرمیشن کے بھوان میں آ سکتے ہیں گھر میں آ سکتے ہیں تین دن بھی رہ سکتے ہیں پرمیشن کے آشش کو لے سکتے ہیں حالیلویہ اور ربیوار کے پراتھ نصبہ جو نو بجے شروع ہوتی ہے نو بجے سے لے کے تین بجے تک تو اس کا حصہ ضرور بنے تاکہ سچ ہو جائے آپ بلیسٹ ہو سکیں آپ چاہے کوئی بھی کیوں نہ پرمیشن کے بھوان میں آ سکتے ہیں اڈریس کو اپنے سکرن میں دیکھ سکتے ہیں اپنی بھیٹ اپنی آفرنگ کو پرمیشن کے راجعے کے لئے بھوائیں تاکہ پرمیشن کے بھوان جلدی سے جلد جم جمین لے سکتے ہیں بھوان بن سکے تو لگا تر اپنی پراتھ ناؤں میں یاد رکھیں فاسٹنگ پریئر بھی 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 جائیں حالیلویہ پرمیشن آپ کو پوشت کریں بلیسٹ کریں راششت آپ کی لائف سیمنا رہ گی آمین پرمیشن مسیح کے تاریخ و پرمیشن مسیح کا دھنیواد ہو حالیلویہ تو مسیح کی تاریخ چینل میں جس میں صبح کی پراتھنا شام کی پراتھنا آتی ہے فاسٹنگ پریئر آتی ہے سلمان ساتھیں گواہی آتی ہے جو نوٹیفیکشن ابھی تیک نہیں آرہی کیونکہ اپنے سبسکرائب نہیں کیا ہے اس لئے آپ سبسکرائب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں جس کا نام ہے مسیح کی تاریخ چینل جس میں آپ پرمیشن کی بلیسنگ کو لے سکتے ہیں سن سکتے ہیں ہم وچنوں کو حالیلو گواہی کو سن سکتے ہیں اور ہر رج آپ اپڈیٹ کو لے سکتے ہیں حالیلویہ تو سبسکرائب کریں نوٹیفیکشن بیل آئیکن کو پریس کریں اور جو لوگ فیس بک کے تھروں کہ لوگ فیس بک چلاتے ہیں تو فیس بک میں بھی آپ پرمیشن کے وچنوں کو سن سکتے ہیں اور جس فیس بک پرمیشن کی تاریف اور انسٹرگرام میں بھی آپ دے سکتے ہیں اس کا بھی آپ اپنے سکرین میں دیکھ سکتے ہیں حالیلویہ پرمیشن کی تاریف دھنیوا دیشن تو پرمیشن میں سرودانندیت رہیں پرمیشن میں ڈے با ڈے بڑھتے جائیں پرمیشن آپ کو بلیس کریں اور میں سرودانندیت کے باڑے کی گوشنا کرتی ہوں یشن کی لومہ کور کرتی ہوں آپ کی جندگی سپر بلیسٹ ہو رہا اور زیادہ سپرچول بنے اور زیادہ آتمک جیون میں آگے بڑھیں اور شیطان شرمندہ ہو اور آپ مسیح میں لگاتار بڑھتے چلے جائیں پرمیشن میں سرودانندیت رہیں آپ سبھی لوگوں کو چاہ مسیح کی سبجن بولیں حالیلویہ